پاکستان کے کو توڑنے کا توڑنے کا جو منصوبہ بنایا ہے اس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی فوج کو للکارا پاکستان کے سسٹم کو لکارا کہ ہم دو ہفتے کے اندر خان صاحب کو نکالو ورنہ ہم ایڈ سے ایڈ بجا دیں اور اس قسم کا آدمی جس کا دماغی توازن پہلے دن سے ٹھیک نہیں ہے میں نیشنل ٹیلیویزن پہ بولٹ ٹیوی پر بیٹھ کر گئے یہ باتیں اپنے فتاوہ میں بتا چکا اسٹیبلش کر چکا کہ اس آدمی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے ان تمام میڈیا پرسنز کو ان تمام دانشفروں کو ان تمام ریٹائرڈ سرکاری ملازموں کو ان تمام ریٹائرڈ ججز کو ان تمام سیاستدانوں کو جنہوں نے ہمیں پچھلے چولہ سال یہ بتایا کہ عمران خان مسیحہ ہے میرے خیال میں اس جلسے کو جس اسلامباد ہائی کورٹ کے جج نے اجازت دی تھی جو چٹھا صاحب بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے جج ہیں جو سب سے پہلے تو ان کے اوپر کیس ہونا چاہیے وہ نیا ہے وہ آئے گا تو تبدیلی لائے گا وہ نیا پاکستان بنائے گا وہ اس ملک و مدینہ کی ریاست ان مولویوں کا بھی سوری مولوی بات نہیں ہے لڑائی کے بعد یاد آنے والے سارے مکے اور تھپڑ اپنے موہ پہ مارو اس کی نوبتہ نہیں چاہیے تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شرمناک ہے یہ اس قسم کا انمول رتن ہے اور اللہ کی پناہ توباست اخفار یہ پورے سوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اب وقت آ چکا ہے کہ اس کو گھسیٹ کر اس کے گلے میں پٹا ڈال کے اس کے ہاتھوں میں زنجیر پہنا کر کے اور اس کو جو ہے وہ سرے ہم اس کو درے مارے جائیں تاکہ یہ جمہوریت کا سو کال جمہوریت کا حقیقی نہیں سو کال جمہوریت کا نمسکار دوستو جہین ویڈیو سرو کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سب سے اندیرود ہے پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں پہلے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے ان تمام میڈیا پرسنز کو ان تمام دانشفروں کو ان تمام ریٹائرڈ سرکاری ملازموں کو ان تمام ریٹائرڈ ججز کو ان تمام سیاستدانوں کو جنہوں نے ہمیں پچھلے چولہ سال یہ بتایا کہ عمران خان مسیحہ ہے وہ نیا ہے وہ آئے گا تو تبدیلی لائے گا وہ نیا پاکستان بنائے گا وہ اس ملک مدینہ کی ریاست ان مولویوں کا بھی سوری مولوی بیچ میں رہ گئے تھے ان مولویوں کا بھی سلوٹ جنہوں نے بتایا کہ مدینہ کی ریاست بنائے گا یہ علی امین گنڈا پور نہیں بول رہا تھا یہ عمران خان بول رہا تھا پتا کیوں آپ کو یاد کرو ہوں اس نے جلسے میں کیا کہا تھا مریم میرا نام بار بار نہ لیا کرو اتنی اوچی آواز میں بنا تمہارا شوہر جو ہے وہ برا مان جائے گا کہا تھا کہا تھا کتنے دانشوروں نے اس کا ساتھ چھوڑا اس کے بعد کتنے ایتریکل فلوسفرز نے اس کا ساتھ چھوڑا کتنے ریٹائرڈ سرکاری نوکروں نے اس کا ساتھ چھوڑا اس بات پہ کہ تمہیں عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے چھوڑا نہیں چھوڑا تو آج اس کے جو لانڈے لپاڑے ہیں آگے جو اس کے چھلےڈے ہیں جو پلے ہوئے ہیں آپ کے خواب میں علیمین گھنڈا پوری آپ نے کہا درانے آیا تھا کس کو درانے آیا تھا ان کی پاکٹ میں پڑھا ہوا ہے پاکٹ میں نے محضب لفظ کا بوٹ کہنا چاہیے تھا ان کی پاکٹ پڑھا ہوا ہے اب سار صاحب ایک منٹ ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں جہاں پاکٹ میں پڑھا ہے ان کو جو مخاطب کر کے جو کچھ کہ گیا ہے وہ ادھر برداشت کرنا آسان ہے یہ تو بات بھی وہاں کرنا چاہتے ہیں آپ پاکٹ میں کہہ رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں یہ گیم بڑی صفیسٹیکریڈر ہوتی ہے کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں پرزے چھوڑے ہوتے ہیں خود جانبوچ کے وہ کس کو نقصان آپ نے ابھی کہا نقصان کس کو ہوگا پارٹی کو نقصان ہوگا امیج کو نقصان ہوگا پختون قومیت کو نقصان پنچایا اس نے اتنی گندی گیم کھیل رہے ہیں اور ان کو سکھائی یہ گیم کس نے ان کو میڈیا پر پر موڈ کس نے کیا یہ سب قصور وار ہیں اور اس قسم کا آدمی جس کا دماغی توازن پہلے دن سے ٹھیک نہیں ہے میں نیشنل ٹیلیویجن پہ بول ٹیوی پر بیٹھ کر کے یہ باتیں اپنے فتاوہ میں بتا چکا اسٹیبلش کر چکا کہ اس آدمی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے وہ آدمی جو ایک پورے صوبے کا انچارج چیف منسٹر ہے ایک بڑی سو کالڈ پولیٹیکل فورس کا کرتا دھرتا ہے عمران خان کا نین تارہ ہے جس کے اوپر کئی کروڑ نفوس کی ذمہ داری ہے اس کے دماغی حالت کا ذرا اندازہ لگائی ہے کہ اپنے اداروں کو لے کر کے اور اس نے شراب کے نشے میں کیا کچھ ہزیان بکا اور اس کے بعد اب یہ خبر پڑھئے علی امین گنڈاپور بیمار پر گئے پارلیمانی پارٹی اور اسمبلی اجلاس میں شرکت مشکوک خبر کی مطابق وزیعالہ خیبر پختون خواب کو صبح ڈرپ لگائی گئی تھی یہ خبر دیکھنا بھئی ہے میں ایسی چھپی ہے یا اپنی طرف سے کچھ ہزیان بک رہا ہوں یہ شیر کی کھال پہنے ہوئے وہ بھیڑیے جو پاکستان کو نجانے کتنا اور لوچنا لوٹنا اور پاکستانیوں کا خون پینا چاہتے ہیں اگر یہود اور ہنود کی طرف سے کوئی خطرات نہیں ہوتے تو اب تک عمران خان کا میں سمجھتا ہوں اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے لیکن کہی دینا چاہیے جب تک یہ عمران خان زندہ ہے جب تک اس روح زمین پر اس قررہِ ارز پر اس خطہِ ارزی پر اس مملکتِ خدادات پاکستان پر ایک عمرانڈو بھی زندہ ہے ہماری زندگیوں میں سکون نہیں آسکتا پڑوس میں سیمیکنڈکٹر بنانے کے لیے ایپلز کے فون بنا رہے ہیں اس کے بعد ٹیسلا وہاں جا رہا ہے اس کے بعد ڈیفینس کانٹرٹ سائن کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں میں ذرا بتانا چاہوں گا یہ شرمندگی سیمہ صاحب شرمندگی کے نئے باپ جو ہیں وہ آپ رکم کر رہے ہیں جو بالخصوص کل پرسوں جو کچھ ہے سب سے پہلے تو میں جو کل ہوا جلسہ میں اس پہ بولنا چاہوں گا میرے خیال میں اس جلسے کو جس اسلامباد ہائی کورٹ کے جج نے اجازت دی تھی جو چٹھا صاحب بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے جج ہیں جو سب سے پہلے تو ان کے اوپر کیس ہونے چاہے پاکستان کے کو توڑنے کا توڑنے کا جو منصوبہ بنایا ہے جو خاص کر رہے ہیں میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا انہوں نے ایک تو پنجابیوں اور پتھانوں کا لڑائی کرنے ان کو آپس میں انہوں نے لڑائی کے لیے نارے لگایا پھر انہوں نے اس طرح کی نازیبہ الفاظ استعمال کیے مریم نواز کے لیے کہ ہم بھارات لے کر آئیں گے ہم پتھان بھارات لے کر آتے ہیں پھر اس کے بعد چیما صاحب جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی فوج کو للکارا پاکستان کے سسٹم کو لکارا کہ ہم دو ہفتے کے اندر خان صاحب کو نکالو ورنہ ہم ایٹ زی ایٹ بجا دیں کبھی بنگلہ دیش کے نقشے وہ پیش کرتے ہیں کبھی بلوچستان کو توڑنے کے نقشے پیش کرتے ہیں لیکن اس میں میں کسی کو بلیم نہیں کروں گا پاکستان چلانے والوں کو بلیم کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کل دو چار لونڈے لپاڑے تو پکڑے انہوں نے لیکن میرے مرشد کو پھر اجازت دے دی کے دربار لگائیں اور اپنے خیالات کے اظہار کیا جائے پاکستان جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے اس طرح میں نے کئی دفعہ کہا ہے اس طرح سگرٹ کا کھوکھا نہیں چل سکتا پان کا کھوکھا نہیں چل سکتا پتہ نہیں کیا بات ہے اکل کہاں گئی ہے پچیس کروڑ لوگوں کے میرے سمجھ سنی اٹھا حالانکہ میں دیکھیں اس وقت جو ویسٹن سیولیزیشنز جہاں سے فریڈم آ سپیچ شروع ہوتی ہے جہاں سے سیول رائٹ شروع ہوتے ہیں جہاں پہ میگنا کاٹا ہے جہاں پہ جہاں سے ساری چیزوں کے آغاز ہو گئے ہیں وہ سختی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے لونڈے لپاڑوں کو پریٹن کو توڑنے کے لیے وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں اس وقت ممالک جو اس طرح چلائے جاتے ہیں اس طرح نہیں اجازت دے رہے ہیں لیکن آپ کھولی چھوٹی ہیں آپ رضانہ شام کو کہتے ہیں آج انہوں نے اس طرح پر بات کرنا چاہوں گا مرشد نے فرمایا ہے کہتے ہیں باہر نکلو جیلوں میں جاؤ کہتے ہیں جیلوں سے ناڑو میں چودہ مہینے سے جیل میں بیٹھ کے بکرے کی رانے انجوائے کر رہا ہوں ایکسرسائز بھی کر رہا ہوں وہ دو مالشیے بھی دیئے گئے ہیں جو میری مالش کر رہے ہیں تو میں نکلو باہر نکلو کہتے ہیں جیل میں جاؤ جیل سے ناڑو آپ کے پڑوس جو ہے وہ نئے بلندیوں کو چھو رہا ہے آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نیچے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں آج کے لئے اتنا ہی جائن